دجال جب آئے گا تب مدینہ کے ساتھ داخلی راستے بن چکے ہوں گے حدیث میں میں ملتا ہے یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دجال آئے گا تب مدینہ کے ساتھ داخلی راستے بن چکے ہوں گے آج کی اگر آپ حالات کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مدینہ کے ساتھ داخلی راستے بن چکے ہیں اور صحابہ کے دور میں اور نبی رضا سلام کے دور میں مدینہ کے دور سے تین راستے ہوا کرتے تھے ایک جو راستہ مکہ کی طرف جاتا تھا دوسرا راستہ وہ جو یہودیوں کی طرف سے آتا تھا مدینہ پورا جو تھانا پہاڑوں کے اردگیرہ ہوا تھا لیکن کیونکہ تکنالوجی اور ڈیویلپمنٹ کی وجہ سے ہم مدینہ کے ساتھ راستے بن چکے ہیں اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ ساتھ جو راستے ہوں گے نا ساتھ مدینہ کے جو دروازے بن چکے ہوں گے اس پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور فرشتے ہر جو فرشتہ ہوگا وہ دجال کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دے گا اس بات سے آپ اندازہ رکھائیں کہ دجال کے آنے کا وقت کتنا زیادہ قریب ہے وہ وقت آ چکے حدیث میں جس کی طرف اشارہ ملتا ہے پوری دنیا فطروں میں گھری ہوئی ہے یہ جتنا بھی ہے یہ دجالی نظام ہے دجال کے آنے کی پرپریشن ابھی چل رہی ہے تو دجال بالکل آنے والا ہے تو ہم بالکل قریب آ چکے ہیں اس آخری وقت کے دجالی نظام کو سپورٹ کرنا بند کر دو یہ مووی، یہ ڈراما، یہ میوزک، یہ ویڈیو گیمز یہ سب کچھ جو بھی ہے اس سب کچھ چیزوں کو بند کر دو یہ نیٹ فلکس، یہ ہولی ووڈ، یہ سوشل میڈیا ان سب چیزوں سے آوائیڈ کرو